خوش شامدین کہتے ہیں آپ کو شہیدوں کے شہر جہلب میں موسیقی 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 صبح صبح کا ٹائم اور جمعہ کا دن نہ کچھ آج پاکی چلتے ہیں ہم بھی جو ہے وہ اپنا ناشتہ لگواتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ میں کیسا ہے پوڑیاں جو ہے وہ ہماری لگ چکی ہیں ادھر جو ہے وہ چنے بے گارا اور ہلوہ بھی جو ہے وہ ساتھ لگواتے ہیں اچھا کیا پوڑی کے کیا قیمت رہتی ہے سیونٹی روپیس چنے ساتھ ملتے ہیں ہلوہ لگ رہا ہے دونوں چیزیں ساتھ ملتے ہیں پوڑیاں ہماری لگ چکی ہیں چنے لگ رہے ہیں میں آپ کو پھٹ دوبارہ بتاتا چلوں کہ پوڑیوں کے ساتھ آپ کو چنے اور ہلوہ آپ کو ساتھ ہی ملے گا چنے آ چکے ہیں اور یہ آ چکے ہیں اندر ہے چوار ماشرہ سال ہلوہ یہ خود اپنی نگرانی میں سب کچھ تیار کر رہتے ہیں ہلوہ بھی لگ چکے ہیں اور چنے بھی لگ چکے ہیں اور پوڑیاں بھی اندر چلتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں سو ناشتہ جو ہے وہ آ چکے ہیں سیٹنگ ویسے ان کے باس اندر اویلیبل ہے مطلب ایزیلی جو ہے وہ پیچھے بھی میرے وہاں پہ بھی سیٹنگ ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ صوفہ پاکیرہ لگا ہوا ہے سو اس سے پہلے کہ پوڑی تھنڈی ہو جائے ایک بائٹ میں آ رہتے ہیں بسم اللہ انہیں سب سے پہلے جو ہم پوڑی لیں گے یہ چنے لیں بسکل انہیں چنوں کے اندر ہی جو ہے وہ چھار کو مکس کر دیا بسم اللہ رحمان رہیم تھوڑے سے ان کے سپائسی سے چنے ہیں اور مجھے کے چنے ہیں تری والے چنے نہیں ہوتے ویسے چنے ہیں ان کے اور اب ان کا حلوہ ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پوڑی لیں گے پوڑی ہماری بڑی جلدی وہ تھنڈی ہو رہی ہے حلوہ جو ہے ان کا بڑا ریڈش ریڈش کلر کا حلوہ ہے بسم اللہ رحمان رہیم یہ سوڑی کا حلوہ ہے پوڑی کے سواد ہی سمپل ایسی جیسے ہوتا ہے کسر شاپ پہ اور باقی ان کے چنے جو ہیں وہ جاہاں مزے گئے ہیں باقی اگرال ناشتہ ان کا اچھا ہے آپ کو یہاں پہ ساتھ چائے اور لسی وگرہ بھی مل جائے گی اور صبح صبح میں تو حیران ہوا دیکھیں کہ لوگ یہاں میں سموسہ چاڑ بھی صبح صبح ہی کھانے لگ جائے ہیں سو ہم جائے وہ آپ نے سیکنڈ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں جو کہ ہے ریاز ہوتل جو کہ جہلہ میں ایک ایسا ہوتل ہے جہاں پہ آپ کو ایک ٹائم میں جو ہے نا تیرہ سے چودہ کھانے مختلف قسم کے کھانے جو ہے نا وہ کھانے کو ملیں گے اور ان کی لوکیشن بڑی کمپلیکیٹیڈ سی ان کی لوکیشن ہے اندرون کے اندر جو ہے نا غلہ منڈی کے اندر ان کا ہوتل ہے گلیوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو گھوم گھوم کے جو ہے نا وہ کہیں جہاں کے بھی بلتا ہے اور باقی گوگل میپ کے اوپر جو ہے وہ ان کی لوکیشن ہے آپ وہاں سے ایزیلی جو ہے نا ان کی لوکیشن چیک کر سکتے ہیں باقی چلتے ہیں اندر جمعہ کا دین ہے اور ابھی جمعہ پڑھے جو ہے وہ ہم آ چکے ہیں اور فل جو ہے وہ اندر رش لگا ہوا ہے اچھا یہ چیک کریں اس طرف جو ہے وہ کھانے کے پتیلے پڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ تیرہ پتیلے جو ہے اس ٹھائم کھانے کے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے یہ کیا چیز ہے جی علو گوشت مل جاتا ہے اس سے آگے چلیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں سبزی علو مطر مل جاتا ہے آگے چلیں تو دال ماش ماشاء اللہ کیا بارہ جو زبردست آگے جی یہ کیا چیز ہے جی سرخ لو بیا یہ لو بیا بھی لو کھانا پسان کرتے ہیں جی کیا بارہ ماشاء اللہ جی لو بیا بھی ملتا ہے کیا بارہ آگے جی یہ کیا چیز ہے دال فرائی چلیں ماشاء اللہ آگے چلیں تو یہاں پہ چنیں ختم ہوگئے ہیں جی حلیم چکن حلیم مل جاتا ہے ماشاء اللہ کیا بارہ اس کے لوازمات بھی ملیں گے ساتھ جی یہ زیرا رائس ہیں وائٹ زیرا رائس ہیں اور ساتھ جو ہے یہ دال چاولوں کے لئے الائدہ بنی ہوئی ہے یہ دال جو ہے الائدہ بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ کیا چیز ہے لیف نہیں ہا روٹیاں چیک کریں یہ اوپر سے آرہی ہے یہاں تندور جو ہے اوپر لگا ہے یہاں سے روٹیاں سیڈی آتی ہیں اس کے اندر کیا بارہ ماشاء اللہ ہاں چھ کو کچھ کو نویلز پلے لگاThan دلا چاول کے لگا ہے، ٹھائے پلے لگا ہے ناً یہاں راجم غرام اور اپر م teamed جو tribstellص فائد کساروں کے سانساکی پورے لگا ہے دال چاول کی بارہ Shot dzieci سلاد اور روٹیاں سب سے پہلے جو ہم لو بیا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان کا لو بیا ٹیسٹ میں کیسا ہے سب سے پہلے گرم روٹیا ہے یہ چیک کریں ماشا اللہ جی عجیب دیزائن کی روٹیا آ چکی ہے ہی مارے پاس ایک جو ہے وہ ہم تھوڑا ان کو کریں گے سائیڈ پہ اپنی جگہ بنائیں گے لو بیا کے لیے چاولوں کو ادھر لے آتے ہیں گرما گرم روٹیاں ہم نے لے لیے لو بیا کے ساتھ جو ہم بائٹ بنا لیں گے گرما گرم لو بیا اوپر جو ہے ہم تھوڑا سا رکھیں گے سلاد یہ پیاد آ جکا ہے اوپر جو ہے وہ ہم تھوڑا سا رائتہ ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یقین مانے بہت ہی مجھے گا پہلی بائٹ میں چیزیں کہتے ہیں نا یقین کریں مزہ آگیا لو بیا جو ہے ٹیسٹ کر لیا آپ جو ہے وہ حامین کی حلیم جو ہے وہ سپیشل جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں لو بیا کو کرتے ہیں ہم سائیڈ پہ ہلیم کرتے ہیں یہاں سے ہم لیں گے گرما گرم روٹی جلدی جلدی روٹیاں جو ہے وہ ہماری ٹھنڈی ہو رہی ہیں ساتھ جو ہے وہ ہلیم ہے اندر جو ہے انہوں نے اس کے لوازمات بھی جو ہے وہ ڈال لے ہوئے ہیں اس کو اچھی طرح جو ہے وہ ہم مکس کر لیں گے اوپر حیوی قسم کی جو ہے وہ تری بھی ہے یہ چیک کر رہے ہیں ، ہوئے 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 مممممممممممممممممم مزیدنگ جو ہے انہوں نے حلیم بنائی ہوئی ہے یہ چیک کر رہے ہیں ہم ٹھیکنس چیک کریں اس کے پاس آو ہے ہلیم یقین کرے ہیں میں فین ہو گئے ہاتھ ہوتل کا پہلے لو بیا اور اس کے بعد ہلیم دونوں چیزیں نو ڈاؤٹ میری ایکسپیکٹیشن سے ہزار گناہ آپ گئے نا تو وہ بھی غلط والا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے چاول ہیں آئی کیس یہ بھی بہت مددگی ہوئے تھوڑے سے تھنڈے ہو چکے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں ہم یہاں سے وائٹ چاول ہیں اوپر انہوں نے دال ڈالی ہوئی ہے ساتھ اچار بھی ہے یہاں سے تھوڑا سا سلاد لیں گے تھوڑا سا سلاد رکھیں گے ہاں بسم اللہ الرحمن ہے یہاں بھی ہم بائیڈ منہ لیں گے بسم اللہ الرحمن ہے ہاں اے یار انبلیویبل انبیل یقین ماند ہے میں نے ایک مجھے ریاض ہوٹل سے کھانا کھا کے نکلا تھا تو وہاں ایک سسکرائبر مجھے ملائے اور وہ مجھے گئے تھا کہ آپ کردوست کی دال جو ہیں میں مجھے پوچھتا تھا کہ جیہلم میں وہ کونک کسی چیزیں وہ کھانے والی ہیں تو وہ مجھے گئے تھے کہ آپ کردوست کی دال جو ہیں وہ لازمی ترائی کریں تو اتنے میں دو تین لوگ جو ہیں اور وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تو ملاکات ہونے چرو ہوگی آپ جہلم ہیں اور آپ نے ابھی تک فردوس کی دال نہیں کی تو کیا فائدہ آپ کے جہلم آنے گا میں بڑا سرپرائز ہوا میں نے کہا کہ اتنی کوئی فیموس چیز ہے وہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں جو ہے وہ پوراں پہنچ چکا ہوں یہ بلکل میرے پیچھے جو ہے فردوس ہوتلا میں ایدر آیا ہوں تو جو بھی بندہ آرہا ہے وہ یہاں میں دال چھنا لگوا رہا ہے اور ٹیسٹ کر رہا ہے باقی چلتے ہیں اندر اپنی دال لگواتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ میں کھانا جو ہے وہ میں کھایا ہوں لیکن ان کی دال جو ہے وہ لازمی ٹیسٹ کر رہے ہیں جیتنی اس کی طریفیں سون نہیں ہے ٹیسٹ کرنی جو ہے وہ بندی ہے یہ ہے فردوس ریسٹورنٹ اور شنواری اور ان کی لوکیشن کے بارے میں آپ کو بتا رہا چلوں چلوں کو یہ ہے جو ہے ٹیسٹ شوک ہے جو ہے گوگل مپ کے اوپر بھی ان کی لوکیشن ہے وہاں سے بھی چک کر سکتے ہیں یہ شاہیدار ہے شاہیدار ہے مک سبزی ہے یہاں کیچیز ہے؟ چکن کورما چکن کورما چکن جل فریزی چکن جل فریزی ہے موٹا بوشت اور یہ وائٹ کڑائی چکن میں ہے ماشاءاللہ مطلب اندر بڑی ہیٹ جو ہے اس کو اگر یہاں سے باند کریں مطلب اندر بڑی ہیٹ ہے اب اسے کھولیں گے تو اندر بغایدہ کھانا فل گرم ہے یہ دیسی دال ہوتی ہے اور اس میں دیسی کیوئی اور مکھن وغیرہ میں پرائی کرتے ہیں مسالے نیچرل ہوتے ہیں کتنی دال تقریباً ڈیلی کی لگتے ہیں ماشاءاللہ 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 مطلب اس کے پراغے لگ جاتے ہیں اندازلہ کتنے کلو دال تقریباً دو سو کلو دال لگ جاتی ہے دیلی کی لگ جاتی ہے ماشاءاللہ ایک چیز جو ہے مجھے بڑی اچھی لگتا ہے جو بچہ آرہا ہے اس کو ایک روٹی اور ساتھ اوپر دال ڈال جائے بلکل فری آف کاس جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر میں میں 5-6 بچجائے لگتا ہے اور دال اور روٹی ماشاءاللہ یہ ایک قدم اپنے مجھے بہت اچھا لگ ہے اللہ تعالیٰ مرحیہ کے بڑی شمال دال چنت ہم شخص چھل گئے پانچ کچھل گیا جو لگتا ہا ہے کوئی والمک ساتھ اچھا کھلا لگتا ہماری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم اپنے جہلم ٹور کے لاسٹ پوائنٹ پہ پہلوان ربڑی دودھ یہ مرے بلکل پیچھے شعب ہے کیا لش قسم کی شعب میں آئی ہے یہ پہلے ان کی چھوٹی سی شعب ہوتی تھی اس کے بعد وہ کافی دیر ہو گئی ہے انہیں لگاتے ہوئے اور اللہ تعالی نے اتنا نمازیا کہ آپ ان کی یہ پوری یہ پورا پلازہ دیکھنا ہے نا آپ میں نے پیچھے یہ سارا ان کا ہے اور ماشاء اللہ ان کے بعد آپ کو آئیس کیم شیکس وغیرہ بھی ملیں گے آئیس کیم بھی کھانے کو ملے گی اور جو ان کا سپیشل ہے نا وہ آپ کو ربڑی دودھ یہاں میں ملے گا اور فول اندر جو ہے وہ ائر کنڈیشنل مول ہے لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ آئیس کیم بھی انجوائے کر رہے ہیں اور فلودہ بھی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں مجھے ایک بات یہاں پہ بڑی پساند آئی ہے جہلم کے اندر خاص طور پر کہ یہاں پہ اگر آپ چھوٹا سے چھوٹا پوائنٹ بھی آنا تو اس نے کوشش کی ہوئی ہے ائر کنڈیشنل حال رکھنے کی یہاں ایسے تھنڈا مطلب جس طرح کا موسم چل رہا ہے نا حبس والا اس کے اندر تھوڑا تھنڈا محول رکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے اور یہ بڑی اپریچیٹڈ بات ہے اور اب ہاتھ دکان والے نے کوشش کی ہوئی ہے باقی چلتے ہیں اندر اپنا ربڑی دودھ لگواتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ٹیسٹ میں کیسا ہے سو یہ ہے جی پہلوان ربڑی دودھ والے اور ان کی لوکیشن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو وہ بالکل سامنے جو ہے وہ جی ٹی ایس چوک ہے یہ کینٹ روڑی، جی ٹی ایس چوک سب بہر جی ٹی روڑ کی طرف آئیں گے تو آپ کو بالکل یہاں ملے گا پہلوان ربڑی دودھ والے ان کی لوکیشن جائے گا بھی موجود ہے آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ان کا حال ہے پورا ائر کنڈیشنل حال ہے اور اس طرف ان کا اپن کیچین ہے مطلب آپ کے سامنے آپ کا آٹر تیار کیا جائے گا کیا چیزیں ملے گی ہاں اس کے لئے ہمارے پاس ایسکریم شاکس ہیں کتنے مجھے شروع کر لیتے ہیں صبح سبہ 11 مجھے شروع کرتے ہیں 11 مجھے اور کتنے مجھے تک چلتا ہے رات ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ مجھے تک چلتا ہے جی رات ساڑھے گیارہ مجھے تک چلتا ہے ربڈی دودھو جہاں ان کا سپیشل پینی ہے تو ہمارا ایک ربڈی دودھو لگا دیں دو لگا دیں بلکی یہ بھائی بھی پی لیں گے ساڑھے چھے جی ہمارا ربڈی دودھو جو ہے وہ تیار ہونے لگا بلکہ تیار پڑا ہوئے ہیں ما شا اللہ یہاں بات ہے فل چلتا ہے ما شا اللہ یہ جی ربڈی دودھو آ چکا ہے مطلب پورا فریزر جو ہے انہوں نے سپیشل ربڈی دودھو کے لیے جایا ہے ایک فریزر بنائی ہوا یہ کیا چیز ہے اسی پہ مطلب ہے ربڈی یہی ہے اچھا اچھا کیا بات ہے یہ انہوں نے سپیشل کوئی اپنی سیکرٹ آئی چیز ڈال دیا ما شا اللہ کتنے کا گلاس دیتا ہے ایسے دو سو اپ چاس کا ما شا اللہ دو سو اپ چاس روڈی کا جو ہے وہ ایک گلاس ہے اور کیا تھک قسم کا لگ رہا مجھے دیکھنے سے مہدے کا لگ رہا باکی ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ٹیسٹ میں کیسا ہے سو ربڈی دو جو ہے وہ ہمارا آ چکا ہے اس کو ہم کر لیں گا تھوڑا سائیڈ بے اوہ بڑا ٹھک قسم ہے ربڈی دود ہے اس میں لے رہا ہا رہا ہا رہا ہے اس کے ساتھ چھمچ نہیں ملے گا چھمچ نہیں ملے گا سمون ایسے بھی اسی بھی لے 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 ہیں لیکن جتنا وہ ٹھک ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ چھمچ کے ساتھ ہی کھانا پڑے گا کھانا بھی پڑے گا اور پینہ بھی پڑے گا بس میں لہرہا ہمارا یقین کریں اتنا ٹھک ہے کہ بندہ مطلب ایک گلاس پہ لے گا نا تو وہ اس کو کھانے کی طلب نہیں ہوگی اتنا مطلب ہیوی ہے اور فل چل فل چل جسے کہید ہے نا فل تھنڈا ما شاء اللہ الحمدللہ ہم نے جیحلم کے کھانے وہ ہی کھا لیا میں تو آگئے ایک پرسنلی Reading کروں گا نا کہ جب بھی اگر کبھی آپ جہلم میں آئے ہیں یہاں جہلم سے گزر رہے ہیں اور آپ کو بوک لگی ہے اور ایک اچھا کھانا کھانے کا آپ کا دلی کر رہا ہے تو یہ میری بات لکھ لیں آپ کے پیسے ضائع نہیں جائیں گے آپ کو آنا بڑے کا ریاض ہوتل یہ غلہ منڈی کے اندر یار کیا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ہاتھ میں ٹیسٹ دیا ہویا لوبیا کیا زبردست قسم کا اور حلیم یقین کریں میں نے ایسی حلیم نہیں آج تک کھائی جیسی وہ حلیم بناتا ہے اصل حلیم جیسے کہتے ہیں نا وہ والی حلیم جو ہے وہ بناتا ہے باقی ویڈیو پسندہ یہ ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا جہلم کے لوگوں انگوں سے جو ہے وہ ایک علاقی جو ہے وہ ہماری محبت ہے کچھ دوست بھی میرے بڑے یہاں پہ جو ہے جہلم میں رہتے ہیں اور باقی یہاں کے کھانے الحمدللہ میں بڑی دیر سے پلان کر رہا تھا کہ جہلم کے کھانے جو ہے وہ بھی ٹیسٹ کیے جائیں اور باقی اگر آپ جہلم سے ہیں تو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے اگر آپ جہلم سے بھائی ہے تو آپ نے اپنے دوستوں کو ٹیک کرنا ہے باقی ویڈیو کو لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے ملتے ہیں آپ کو کسی اور ویڈیو میں تفتہ کے لیے اللہ حافظ